شیف شیفر دیو آفیاد امیلی صفیح قرآن وحیم الحمدللہ یومی العالمین وصلاة و سلام علی سیدی رمیانی و محصرین و علی آلینی و اصحابینی و من دمیعکم بل احسان بلائی و حمدین اما بعد فعود اللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن وحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ لکسوة حسنة لمن کانا يرجو اللہ والیوم الاخر و ذکر اللہ کثیرا صدق اللہ علی وقال علیه صلاة و سلام في معنى الهادیث لا يدمن احدكم حتى يكون حواب تبعا لما جئت به او فما قال علیه صلاة و سلام حامل احترام میرے حصول و دوستو و امائیو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی گئے اور تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا مکرم بنایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْنِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ بِنَ الطَّيِّبَاتِ تمام مخلوقات میں افضل مخلوق اور اشرف مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور قائنات کی ساری مخلوق کو اللہ نے انسان کی سیوہ چاکری کے لیے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے آسمان زمین سورج چاند ہوا پانی آگ دریاء دنیا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آخرت کے لیے پیدا فرمایا ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر مختلف ضروریات بھی انسان کے ساتھ لگائی ایک انسان کا مقصد زندگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ ضروریات زندگی رہی ہوئی ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا بچے پالنا مکان بنانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پیارے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی میں لانا اس کو قائم کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ مختلف قسم کی ضروریات بھی وابستہ کر رکھی ہے انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھوگ لگائی پیاس لگائی اور مختلف ضروریات انسان کے ساتھ وابستہ کی ہے اور ان ضروریات کے پورا کرنے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے فرمایا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے جانور بھی زندگی گزارتے ہیں اور ایک انسان بھی زندگی گزارتا ہے اور جو ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ضروریات اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ساتھ بھی لگا رکھی انسان بھی کھاتا ہے جانور بھی کھاتا ہے پیٹ برتا ہے انسان پیاس میں پانی پیتا ہے جانور بھی پانی پیتا ہے انسان سوتا ہے جانور بھی سوتا ہے انسان اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو جانور بھی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے انسان کو مکلف بنایا ہے اللہ تعالی نے انسان کو پابند بنایا ہے مکلف کیا ہے دنیا میں جانور اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں آزاد ہے کھانے میں آزاد پینے میں آزاد اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں آزاد سونے میں آزاد اس لئے کے جانور مکلف نہیں ہے وہ جس کی زمین میں چاہے مو مار دے جہاں چاہے بیشا پاکھانا کر لے جانور آزاد ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مقلق بنائے اور انسانوں کے عامال پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حالات کا مدار رکھا ہے اچھے عامال پر اچھے حالات کے بننے کا مدار اور برے عامال پر برے حالات کے آنے کا مدار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس لیے روایت میں فرمایا ہے تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں انسان جیسے دنیا میں کام کرتا ہے اگر اللہ کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فیصلے انسانوں کی مرضی کے موافق اور اللہ تعالیٰ اس کے مناسب حال اللہ تعالیٰ دنیا میں فیصلے فرماتے ہیں وقت پر باریش برساتے ہیں دنیا کا قسم اللہ تعالیٰ وقت پر اچھا بنا دیتے ہیں اور دنیا کے سارے حالات امن کے شانتی کے پرین کے محبت کے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اور اگر دنیا میں انسان اپنے عامال کو بگاڑ دیتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف دنیا میں عمل کرتا ہے اپنی آزاد اپنی عقل سے چلتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے کی خلاف زندگی گزارتا ہے تو اس انسان کے اس کرتوک کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے اس کا اثر دکھاتے ہیں اور آسمانوں سے اللہ تعالیٰ فیصلے اس کی طبیعت کے خلاف اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں موسم کے خلاف بارشیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا میں احوال لاتے ہیں تبیہ اللہ تعالیٰ زمینوں سے حالات لاتے ہیں تبیہ آسمانوں سے حالات لاتے ہیں زلزلے کے ذریعے سے بارش کے ذریعے سے آندھی کے ذریعے سے اور تبیہ آپس کے فسادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان حالات کو انسانوں پر لاتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عامال کا اور بننے کا زندگی کے بنانے کا مقلف بنایا ہے انسان اپنی ضروریت کے پورا کرنے میں آزاد نہیں ہے کھانے میں آزاد نہیں ہے کھانے میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے ایسے ہی اپنی ضروریت کے پورا کرنے میں انسان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ ضروریت کے پورا کرنے میں یہ چیز میرے لئے حلال ہے یا حرام ہے اور ضرورت کے قرار کرنے میں اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جس طریقے سے میں اپنی ضرورت کو قرار کر رہا ہوں یہ طریقہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے یا نبی علیہ السلام کے طریقے کی خلاف اگر دنیا میں انسان اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق قرار کرے گا تو اس کی ضرورت کا قرار کرنا اس کا کھانا عبادت بنے گا اس کا سونا عبادت بنے گا اس کا کمانا عبادت بنے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے فضائل بتائے ہیں اس کی نوکری کرنا عبادت بنے گا اس کا مزدوری کرنا عبادت بنے گا اور پیارے نبی علیہ السلام نے تاجیروں کے فضائل بتائے کہ جو تاجیر اپنی تجارت میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کو ملغوظ رکھے گا فرمایا تاجر صدوق الامین سچا امانتدار تجارت کرنے والا قیامت کی دن نبیوں کے ساتھ صدقین کے ساتھ صلاحہ کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے جیسے میرے دوستو ہم اور آپ کھانے میں پینے میں کمانے میں خرج کرنے میں آزاد نہیں ہیں ایسے انسانوں کی ایک بنیادی ضرورت نکاح کرنا ہے نکاح بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے بلکہ نکاح عبادت ہے نماز کی عبادت تو سلام میں نماز کی عبادت تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام فیرنے تک پوری ہو جاتی ہے روزے کی عبادت صبح صادق سے لے کر آفتاب کے گروہ ہونے تک پوری ہو جاتی ہے حج کی عبادت چند دن مینہ عرفات مصدلفہ میں قیام کرنے کے بعد اور چند ارکان کرنے کے بعد پوری ہو جاتی ہے لیکن نکاح کی عبادت ایسی عبادت ہے جہاں جس دن سے اس نے قبول کیا وہاں سے لے کر اگر طلاق نہ ہو موت تک کی عبادت رہتی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ساری عبادتیں ختم نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ ذکر ہے اور نہ کوئی عبادت ہے کسی عبادت کا مقلق نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ کے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نکاح والی عبادت کو برقرار رکھے دی نکاح جیسی ایک ضرورت ہے ویسی ایک عبادت ہے ہم نکاح کرنے میں آزاد نہیں ہے کہ جیسے چاہے جب چاہے اور جس طرح چاہے نکاح کر لے ہمارے لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اپنی آیات میں شمار کیا ہے وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا اللہ نے اپنی اس آیات کا تذکرہ کیا ہے کہ نکاح بھی اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے اور آیت اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے سیوہ کوئی جائز نہ ٹھہرا سکے اور کوئی قرار نہ دے سکے ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ دو چار بول کی نتیجے میں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو حلال کیا ہے دو بول کے نتیجے میں اجاب اور قبول کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اجنبی مرد کو اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو جائز قرار دیتے ہیں تو نکاح میرے دوستو ایک عبادت ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے برکت والے نکاح کی ترغید دے کر فرمایا اِنَّ اَعْزَمَن نِکَاحِ بَرَكَةً اَعْزَرُهُ مَعُونَ سب سے زیادہ برکت والا اور سب سے زیادہ عظیم نکاح اور برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر میں شور شرابہ نہ ہو جس میں زیادہ خرچہ نہ ہو زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ہو اور آسان طریقے سے نکاح کی عبادت کو ادا کر لیا جائے اس نکاح کے اندر میں برکت ہے دنیا میں نکاح کی بنیادیں مختلق بنیادیں ہیں کوئی مال کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے کوئی جمال کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے کوئی حسب نصب کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نکاح کی بنیاد دین بتائی ہے کہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جائے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے نکاح ہوئے صحابہ اکرام کے نکاح ہوئے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے مقصد زندگی میں بھی نمونہ ہے نماز بھی پڑھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑیں گے اگر اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا مہر لگا ہوا ہوگا ہماری یہ نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے گی جیسے مقصد زندگی میں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے پابن ہیں ویسے ہی ضروریات زندگی میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے پابن اپنے آپ کو بنانا پڑے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں زندگی گزارنے کا ایسا پاکیزہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہے جس پاکیزہ طریقے میں مسلمان کو کسی اور مذہب کے طریقوں کا فولو کرنے اور کسی اور مذہب کا اتباہ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضروریت زندگی کا ایسا پاکیزہ طریقہ بتایا ہے کھانے میں پینے میں سونے میں جاگنے میں کمانے میں خرج کرنے میں شادی بیعہ کرنے میں رخصتی کرنے میں موت میت میں شادی بیعہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اور دنیا سے جاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ وسیعت فرمائی جیسے دنیا سے جانے والا باپ اپنی اولاد کو وسیعت کرتا ہے میں اپنے پیچھے زمین چھوڑ کر جا رہا ہوں میں اپنے پیچھے پروپرٹی چھوڑ کر جا رہا ہوں میں اپنے پیچھے جائدہ چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تمہیں کسی کا محتاج نہیں بننا پڑے گا اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت کو دنیا سے جاتے ہوئے وسیعت کرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میں تمہارے اندر میں دو باتیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اگر ان دو باتوں پر تم اتبا کروں گے اور ان دو باتوں کے مطابق اپنی سندگی گزاروں گے دنیا میں کتنی ہی تجانی فتنے آ جائے تم کبھی بھی گمران نہیں ہو سکوں گے اور وہ دو بیعت یہ ہے کتاب اللہ وسنتی ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرا طریقہ ہے ہم نکاح کرنے میں آزاد نہیں ہے ہم نکاح کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کا حکم ہوگا اس اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کریں گے اور نکاح کرنے میں یہ طریقے دیکھیں گے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے دنیا کے دستور کے مطابق دنیا کے سماج کے طریقوں کو دیکھ کر دنیا کی نئی 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 قوم کی فیشنوں کو دے کر دکھا کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کی شادیہ ہو رہی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں موجود ہے اور آپ علیہ السلام کو علم نہیں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو چکی شادی ایک ضرورت کی چیز سمجھی جاتی تھی اور اس کو ضرورت کے درجے میں رکھ کر صحابہ کرام اس کو اپنا لیا کر دیتے یہ ضروری نئی سمجھا کر دیتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری شادی کی تقریب میں شریک ہو جب شادی کرنے کے بعد دوسرے دن یا کچھ دنوں کے بعد حاضری ہوئی تو عبد الرحمن عمر عوف رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں پر خشبو کا رنگ لگا ہوا تھا فرمایا عبد الرحمن یہ کپڑوں پر یہ رنگ کیسا ہے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے شادی کر لی اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا دی اور فرمایا اولیم ولو بشاد اے عبد الرحمن comunیما کر لو چاہے ایک بکری کا کیوں نہیں اب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح ہو رہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہو رہا ہے کون ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام جن کے بارے میں فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے آپ کی لگتے جگر ہیں دنیا میں کتنی مسئبتیں کتنی تکلیفیں اور مجاہدیں اللہ کے دین کیلئے برداشت کیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سرے میں یوں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی کیا ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی سے مرتبے میں بڑی ہوئی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی کی رخصدی اپنے گھر میں رہنے والی اپنی باندھی گھر کی نوکرانی امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہا کے گھر روانہ فرمایا اور جب آپ روانہ ہو کر وہاں پہنچی آپ علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہا کو بٹھایا حضرت فاطمہ کو بٹھایا پانی لایا پانی پیا گیا اور آپ نے برکت کی دعا دی ان کے اوپر پانی چھڑکا گیا یہ آپ کے آپ علیہ السلام کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طریقوں میں ہمارے لیے برکتیں ہیں آج ہماری میرے دوستو شادیہ ہماری شادیہ کھانا آبادی کے بجائے کھانا بربادی ہو رہی ہے اسلامی معاشرہ یہ نہیں سکھاتا اسلامی معاشرہ تو اس کی بنیاد حیاء اور شرم پر ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد درمیانی زندگی کی چال پر ہے اور جو باطل معاشرہ ہے یہودیوں کا معاشرہ ہے عیسائیوں کا معاشرہ ہے یعنی حرود کا معاشرہ ہے اور باطل پرستوں کا جو معاشرہ ہے اس کی بنیاد بے حیائی ہے اور اسراف ہے مسلمان دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی اور موبائل کے اندر میں نئی نئی سیریلوں کی دیکھا دیکھی اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں کے اندر میں بے جائے اسراف بے حیائی بے حیائی کیا اسے اسے کرتب ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ شرم سے سر جھک جائے اللہ کی آزاد کو بویا دعوت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اپنے مال کو ہم بیجا اصرف کرے اللہ تعالیٰ نے بیجا خرج کرنے والوں کو ناپسند فرمایا ہے قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اللہ تعالیٰ بیجا خرج کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ قریب میں فرمایا تبذیر کرنے والے بیجا خرچ کرنے والے بغیر کسی جگہ کے خضل خرچ کرنے والے شیطان کی بھائی ہیں میرے بزرگو اور دوستو دنیا کے حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے حالات ہیں دنیا میں گویا اللہ تعالیٰ کا قہر برس رہا ہے اللہ کا غزب برس رہا ہے جگہ جگہ مسلمان اگزلت اور خاری کے اندر میں پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے حالات کے اندر میں مطلع ہے یہ سارے کے سارا ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے اور ان حالات میں بھی ہماری آنکھیں نہ کھولیں اور اپنی شادیوں کے اندر میں بے حیائی اور بے شرمی اور اسراف اور خضل خرچ کرنے والے بنے گویا اس میں اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے اس لئے میرے دوستو اپنی نکاح اور اپنی شادیوں کے اندر میں سادگی کے اپنانے والے بنے کیسے کیسے خرافات نتنے خرافات ہمارے محلوں کے اندر میں ہمارے اپنے برادریوں کے اندر میں ہمارے اپنے علاقوں کے اندر میں ہو رہے ہو اور ہم اسے روکنے کی کوشش تک نہ کریں ہماری ایمانی غیرت کا کیا ہوا ہماری جوان بیٹی بے حیاء بن کر بے پردہ کھلے عام لوگوں کے اندر میں جا رہی ہو اور باپ کو غیرت نہ ہو اس کے ہونے والے شوہر کو غیرت نہ ہو اس کے بائے کو غیرت نہ ہو حدیث میں تو ایسے مردوں کو دیوز کہا گیا ہے کہ جس کے سامنے اس کی بہنیں اور اس کی بیوی بے پردہ فیرے ہماری اگر میرے دوستو دکاں کی پہلی بنیاد اگر کڑیا اگر دیوار بنانے میں پہلی ایٹ ٹیڑی رکھے گا تو سامنے اگر آسمان تک دیوار جائے گی تو یہ ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گی ہماری میرے دوستو نکاح بنیاد یہ زندگی کی نئی بنیاد ہے نکاح پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور اس نکاح پر کھانا آبادی کے اللہ تعالی فیصلے فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے نئی اولاد دنیا کے اندر میں وجود میں آنے کا ذریعہ بنتی ہے اگر پہلے دن کے اندر میں اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر دیا تو آئیں گے آنے والے حالات کئی سے آئیں گے ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے ہم ایسے تقریبات کو روکنے کی کوشش کرے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جو کسی منکر کو دیکھے اور شریعت کے خلاف کسی بات کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے بدل دے اور اس کو خلاف سنت ہے تو سنت کے مطابق کرنے والا بنے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو زبان سے روک دے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو اپنے دل سے اس کو برا سمجھے دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے ایسی تقریبات میں شریک نہ ہو اگرچہ ہمارے خاندان کے تقریب ہیں میرے اپنے بھائی کے گھر کے اندر میں ہے لیکن جس شادی کے اندر میں خلافات ہو جس شادی کے اندر میں اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہو اس شادی کے اندر میں ہم شریک نہ ہو ایک ہوتی ہے دل شکنی اور ایک ہوتی ہے دین شکنی اگر ہمارے شریک نہ ہونے سے اس کی دل شکنی ہوتی ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس لئے کہ اگر دل شکنی ہوتی ہے ہے لیکن اللہ کو الگ ناراض کر دیا اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا گونے والی شادی میں برکتیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے نکاح پڑھانے والے بڑے سے بڑے مولی صاحب کیوں نہ ہو نکاح پڑھانے والے بڑے سے بڑے حضرت جی کیوں نہ ہو لیکن اگر ہماری نکاح میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقہ کا خیال نہ رکھا گیا اور ہمارے بچیوں کی رخصتی میں اس طریقے کا خیال نہ رکھا گیا تو میرے دوستو اس نکاح میں کوئی برکت نہیں ہوگی بیجا اسراف مال کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے دیئے تو جہالت کے نشے میں آ کر اور عیش کے نشے میں پڑھ کر اور میرے دوستو ایسے ایسے بیجا اسراف کیے آتے ہیں دلہنوں کے جوڑے تیار کیے آتے ہیں ہزاروں روپے کے جوڑے تیار کیے آتے ہیں اور ایک دن یا دو دن پہننے کے بعد گویا وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں میرے دوستو ایسے بیجا اسراف سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے مسلمان خضل خرچی کرنے والا نہیں ہوتا اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم اپنے پیسوں سے بیواؤں کو دیکھیں یتیموں کو دیکھیں کتنی ایسی لڑکیا ہے جن کے پاس شادی کا سامان نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں ماباب اپنے بچیوں کا ہاتھ پیلا نہیں کر سکتے اور ماباب اپنے بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے اللہ نے مجھے دو پیسے دیئے ہیں میں اپنے پیسوں کو ان پر استعمال کرنے والا بنوں اگر میں مال کے نشے میں آ کر اپنے بچی کو کچھ دینا چاہتا ہوں یا اپنے لڑکے کی شادی میں لڑکے کو کچھ دینا چاہتا ہوں اگر شادی کے موقع پر دیں گے یہ آئندہ چل کر ریواج بن جائے گا بچی کو دینا ہے آپ کی بچی ہے آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں لیکن کوئی شادی کے دن دینا یہ ضروری نہیں ہے آپ شادی کے بعد دے سکتے ہیں شادی کے بعد مہینے کے بعد دے سکتے ہیں ایک سال کے بعد دے سکتے ہیں دو سال کے بعد دے سکتے ہیں لیکن شادی کے دن بچی کو جہیز میں زیادہ سے زیادہ سامان دینا اور اس کے مہنگے مہنگے جوڑے بنانا اور نہیں ہتنی خرافات کے ذریعے سے اپنی بچی کو بے پردہ کرنا یہ ریواج بنے گا اور یہ ریواج کل ہمارے ہاں شادیوں کو مہنگا بنا دے گا اور جس قوم میں شادیاں مہنگی ہو جاتی ہے اس قوم میں زناکاری اور بدکاری عام ہو جاتی ہے اس لئے میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے ہم خود ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے ہمارے گھروں میں اپنی عورتوں کو سمجھائے ہمارے گھر کے اندر میں مرد حاکم ہوا کرتے ہیں یہ مرد حضرات اپنے گھروں کے اندر میں شادی ہونے سے پہلے اپنے گھر میں بچیوں کا ذہن بنائے بچوں کا ذہن بنائے عورتوں کا ذہن بنائے اگر ہمارے قبیلے اور خاندان کے اندر میں کوئی شادی ہو رہی ہے ہم ان کے بڑوں کو سمجھائے اور سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ اس سے باز نہ آئے اور اس کے اندر میں خرافات ہو رہی ہو اور بے شرمی اور اسراف اور خضل خرچی ہو رہی ہو ہم مقتدہ لوگوں کو ہم ذمہ دار لوگوں کو چاہیے کہ ایسی خرافات میں ایسی رواجات میں اور ایسی شادیوں میں شرکت نہ کرے اگر ہم نے منع کرنے کے بعد اس میں شرکت کی یہ قوم بنی اسرائیل کے اندر میں ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی برا کام کرتا تھا تو لوگ اس کو روکتے تھے اس زمانے کے علماء ان کو روکتے تھے اور روکنے کے باوجود نہیں رکتے تھے اور کرتے تھے یہ علماء پھر دوبارہ ان کے ساتھ جا کر مل بیٹھتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے بارے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان علماء پر اور ان دین کے مقتداؤ پر دین کے رہبروں پر کہ اندر میں اپنے خاندان کے اندر میں ان باتوں کا لحاظ کرنے والے بنیں کوشش کریں ہماری شادیہ سادی ہو ضرورت ضرورت کے درجے میں ہو نکاح عبادت ہے نماز عبادت ہے نماز کے لیے کوئی ڈھول ڈھمکہ نہیں ہوتا کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا اسے نماز عبادت ہے نکاح بھی عبادت ہے اس کو عبادت کے انداز سے کرے گے اور اللہ کے حکم کو اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں کا خیال لگ کر کریں گے ہمارا یہ نکاح اور اگر کوئی ہمارے محلے میں ایسی کوئی ہو رہی ہے اور ہمارے روکنے کے باوجود نہیں رک پا رہے ہیں تو ہماری ذمہ دار یہ ہے کہ ہمیں اسی رسومات والی اور خرافات والی شادیوں میں نہ شریک ہو اور ہمارے دوسرے ذمہ داروں سے بھی کہہ دیا جائے کہ ایسی خرافات اور رسومات والی شادیوں میں شریک نہ ہو تاکہ منکر کا ساتھ دینا ثابت نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واقلی دعوانا